اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن کنگ لیئر یعنی بادشاہ کنگ اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ 2 تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہمیشہ سے بادشاہ لیئر کا وفادار تھا جس نے اس کو بادشاہ کی طرح احترام دیا تھا اور ہمیشہ سے اسے باپ کی طرح چاہا تھا ان کٹ پتلیوں کی طرح نہیں کہ وہ جو اپنے آقا کے دشمنوں کے خلاف لڑے اور نہ ہی اس خوف کے ساتھ کہ وہ اسے کھو دے گا جبکہ لیئر کی حفاظت اس کا مقصد ہو اور نہ یہ کہ لیئر اب اس کا دشمن تھا اور یہ کہ وفادار خادم اب اس کے تمام جو پرنسپلز یعنی کہ پرانے اصول ہیں اس کو بھولائے گا لیکن اس نے مردانگی کے ساتھ لیئر کی مخالفت کی لیکن بادشاہ کسی کی نہیں سن رہا تھا کیونکہ وہ اب پاگل ہو چکا تھا وہ بادشاہ کا ایک بہت ہی وفادار مشیر رہ چکا تھا ان ٹائمز پاسٹو دی کینگز پرانے وقتوں میں ماضی کے وقتوں میں اور وہی چیز اسے جو ہے اب وہ اسے دیکھنا تھا اور اب وہ معاملے کو اس حساب سے دیکھ رہا تھا جسے وہ پہلے دیکھتا تھا اور اسے ابھی بھی اس کے مشورہ پر عمل کر کے آگے بڑھنا تھا اور اس کا بہترین مشورہ یہ تھا کہ وہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے پر دوبارہ سے دوبارہ اور کرے کیونکہ وہ اپنی زندگی اور یہ فیصلہ جو ہے نا زندگی میں جو کر رہا تھا کہ لیئر کی چھوٹی بیٹی بھی جو ہے نا وہ اسے کم پیار نہیں کرتی اور نہ کہ اس کی وہ جو خالی دل والے جن کی آہستہ آوازیں بھی جو ہیں وہ خوکلے پن کی نشانی نہیں تھی کیا جب طاقت جو ہے خوشامت کے ساتھ جھپ جائے تو عزت بھی کیا ہوتی ہے کہ سادگی کی پابند ہوگی کیونکہ بادشاہ کی جو دھمکیاں ہیں تو کہتا ہے بادشاہ کی دھمکیاں اب اس کے ساتھ کیا کر سکتی تھی کہ جس کی پہلے ہی پوری زندگی بادشاہ کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئی ہے اور یہ حقیقت کو بولنے سے اسے روکنا بھی نہیں چاہیے کینٹ کے نواب کی جو یہ دیانتدارانہ اور آزادانہ جو باتیں تھی اس نے کیا کیا کہ بادشاہ کے غصے کو اور بھڑکا دیا اور اپنی جو محلق بیماری ہے اس سے محبت کرتا ہے اور اسے صرف پانچ دن کا وقت دیا رخصت ہونے کے لیے اسے محلت دی کہ اگر چھٹے دن جو ہے نا اس قابل نفرت آدمی کہتا ہے کہ اگر تم مجھے برطانیہ کی حدود میں تم میں مجھے پائے گئے نا تم تو وہ لمحہ تمہارے لیے موت کا لمحہ ثابت ہوگا اور اس نے کہا کہ بادشاہ نے اس نے خود کو جس انداز میں دکھایا ہے کہ اس نے کہا کہ جس انداز میں دکھایا ہے وہ جلاوتنی ہی ہے کہ میں وہاں پر رہوں گا اور جانے سے پہلے اس نے کارڈیلا کو ان کے جو دیفتہ ہوتے ہیں اس کی حفاظت میں دیا وہ لڑکی جو کہ بہت جس نے صحیح طور پر سوچا تھا اور جس نے نہائی دور اندیشی کے ساتھ سوچا تھا جس نے یہ سوچا کہ اس کی بہنوں کے جو بڑے بڑے دعووں کا جواب ہیں وہ صرف محبت کے کاموں سے دیا جا سکتا ہے اور پھر وہ چلا گیا جیسا وہ کہتا ہے کہ وہ نئے ملک جانے کے لئے اب جو ہے راستہ تلاش کرے گا کنگ او فرانس این ڈیوک او برگینڈے ور نو کالڈ انٹ ٹو ہیر دی دیٹرمنیشن او فلیر اب یہ جو دو نواب جو کہ شروع میں کارڈیلے کے رشتے کے لئے آئے ہوئے تھے جہاں سے لیسن سٹارٹ ہو رہا تھا کہ یہ دونوں رشتہ لینے آئے ہوئے تھے اس کی تیسری بیٹی کا کہتے ہیں کہ فرانس کا بادشاہ اور ڈیوک او برگنڈی کو اب بادشاہ جو ہے نا اپنے چھوٹی بیٹی کے بارے میں نا اس نے فیصلہ کرنے کے لئے طلب کر لیا اور یہ جاننے کے لئے کہ کیا ابھی وہ کارڈیلہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ ابھی جب وہ اپنے باپ کے غضب میں ہیں اور اب اس کے پاس کوئی بھی خوش قسمتی نہیں ہے اور فوری طور پر جو برگنڈے کا جو نواب تھا اس نے اس جوڑے کو اس بات کو مسترد کر دیا اور اس نے کہا کہ ایسی شرائط پر تو وہ کبھی بھی اس کو اپنی بیوی نہیں بنائے گا لیکن فرانس کا جو بادشاہ ہے وہ سمجھ گیا کہ غلطی کس نویت پر کی جا رہی تھی اور جس نے اس کو اس کی باپ کی محبت سے کس غلطی نے اس کو محروم کر دیا تھا کہ صرف یہ اس کی زبان کی سستی تھی کہ صرف وہ اپنی زبان کو خوشامت کے انداز میں نہیں ڈال سکتی تھی جو کہ اس کی بہنوں نے کیا تھا اس نے اس نوجوان لڑکی کا ہاتھ پکڑا کہ اس کی جو شرافت ہے نا اور کہا کہ شرافت بادشاہت سے بھی زیادہ اس کیلئے جہیز ہے اس نے کورڈیلا کو کہا کہ اپنی بہنوں سے اور باپ سے رخصت لے لے کہ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اس پر ظلم کیا ہے اور اس نے کہا کہ اس کے ساتھ جانا چاہیے اور اب وہ اس کی ملکہ بنے گی اور پورے فرانس کی بھی ملکہ بنے گی اور اس نے کہا کہ وہ بہنوں سے بھی زیادہ خوبصورت دولت اور جاگیر پر حکمرانی کرے گی اور اس نے دیوک اور برگنڈی کو کہا کہ تمہارا جو ہے نا اس کو بے عزت اس نے بہت کیا بیکوز کیونکہ اس نے کہا کیونکہ اس نوجوان دوشیزہ کیلئے تمہاری جو محبت تھی وہ اسی لمحے ایک لمحے کے اندر اندر پانی کی طرح بہ کر ختم ہو گئی پھر کورڈیلا نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اپنی بہنوں سے رخصد لی اور اپنی بہنوں کو یہ بھی کہا کہ باپ کے ساتھ اچھی طرح محبت کریں اور جتنے دعوے کی ہیں نا ان کو سچ کر دکھائیں اب بہنوں نے کیا کیا ہے کہ روٹھے انداز میں اسے بتایا کہ تم ہمیں مشورہ مت دو فورڈھے نیو دیئر ڈیوٹی کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے فرائز خوب جانتے تھے بڈ تو سٹرائف تو کنٹینٹ ہر ہزبینٹ ہو ہیڈ ٹیکن ہر ایس دے ٹانٹنگلی ایکسپریڈ ایٹ ایس فورچونز آرمز الٹا انہوں نے کورڈیلا کو کیا کہا کہ تم اب اپنے شوہر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرو جس نے تمہیں جو ہے نا خوش قسمتی کی علامت سمجھ لیا ہے یعنی کہ اس پہ تنس کرتے ہوئے کہا اب کورڈیلا جو ہے افسردہ دل کے ساتھ رخصد ہوئی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اپنے باپ کو اس سے زیادہ اچھے ہاتھوں میں چھوڑے جن میں وہ اب چھوڑ کر جا رہی تھی کورڈیلا کو گئے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا جبکہ اس کی بہنوں کے جو شیطانی جو کردار ہے نا وہ اپنے اصلی رنگ میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ پہلا ماں گزرنے سے ابھی پہلے ہی جو کہ اس نے مہاہدے کے مطابق لیر نے اپنی بڑی بیٹی جو ہے گونرل اس کے ساتھ گزارنا تھا اب بادشاہ نے جو پرفارمیس اور پرامیس ہیں یعنی کہ جو وعدیں ہیں اور جو کردار ہیں ان دونوں میں فرق محسوس اسے پہلے مہینے ہی شروع ہو گیا وہ یہاں تک کہ اس کے سر پہ رکھا ہوا جو تاج تھا وہ بھی لینا چاہتی تھی اور بادشاہ کے پاس اب جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی وہ بھی لینا چاہتی تھی ان کا خیال یہ تھا بادشاہ نے جو چھوٹی چیزیں اپنے لیے رکھی ہوئی تھی جس سے اس کو یہ خیال ملتا تھا کہ وہ ابھی ایک بادشاہ ہی ہے تو بیٹیوں سے وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ بادشاہ کو اور نہ ہی اس کے جو سو خدمت گزار تھے یا جو نواب تھے ان کو برداشت کر سکتی تھی ایوری ٹائم شی میٹ ہر فادر ہر بار جب وہ اپنے باپ سے ملتی شی پوٹ اونا فراؤننگ کونٹینس تو وہ جو ہے نا افسردہ چہرے کے ساتھ ملتی اور جب بھی وہ بڑا شخص بڑا آدمی اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا تو وہ فوری طور پر کیا کرتی کہ یا تو بیماری کا بہانہ کرتی یا کسی اور چیز کا کیونکہ وہ اس بڑے آدمی کی نظروں سے نجات چاہتی تھی کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو بڑا شخص ہے یہ بالکل یہ ایک بے فائدہ بوجھ ہے ہمارے لیے اور اس کے جو اٹینڈنس یعنی کہ خدمت گزار ہیں وہ ایک ویر ضروری خرچ ہیں یہاں تک کہ وہ صرف خود بادشاہ کے حق میں سوست تھی اس کے کام کرنے میں بلکہ ان سب کی ذاتی ہدایت کے بغیر بھی باقی سب لوگ بھی بہت زیادہ سوست تھے بادشاہ کے معاملے میں لیکن اس کی مثال کے مطابق لیکن بیٹی کی جو خاص ہدایت ہے اس کے ذاتی ہدایت کے بغیر بھی یہ سب پچھ نہیں ہو رہا تھا یہاں تک کہ اس کے خادم بھی بادشاہ کو نظر انداز کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ بادشاہ کے حکمات کو ماننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ جو توہین انداز وہ یہ تھا کہ وہ اس کی بات کو سنتے ہی نہیں تھے اب بادشاہ کو اپنی بیٹی کے جو تبدیلی ہے رویے میں وہ تو نظر آ رہی تھی لیکن وہ پھر جہاں تک ہو سکتا تھا اپنی آنکھیں بند رکھتا تھا مطلب وہ اس بات کو زیادہ ایشو نہیں بنا رہا تھا کیوں نہیں کر رہا تھا کیونکہ عام طور پر لوگ جو ہیں نا ان پلیزنٹ وہ جو نا خوشگوار جو نتائج ہوتے ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو کہ خود ان کی اپنی ہاتھوں سے کی گئے غلطیوں اور زد کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ سچی محبت اور جو ہے نا وفاداری بدسلوکی سے اتنا زیادہ بیگانہ نہیں بناتی کہ جتنا جھوٹ اور کھوکلا پھن جو ہے نا وہ انسان کو اچھے دوست جو بنا سکتا ہے اب یہ سب کچھ ارل اف کینٹ کی مثال میں بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے بادشاہ کے خیال کے مطابق جس کو جلا وطن کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ برطانیہ میں دوبارہ پایا گیا تو اسے جان سے ہاتھ دونے پڑیں گی اب اس نے کیا کیا کہ وہاں پر ٹھینڈنے اور نتائج بھگتنے کا فیصلہ کیا جب تک اسے یقین نہیں ہو جاتا کہ اس کے آقا یعنی کہ اس کا جو بادشاہ ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے کبھی بھی غریب وفاداری تبدیل ہونے یعنی کہ اپنا فیس بدلنے کے سامنے جھوک جاتی ہے پھر بھی اس میں نام اور زینت کی کوئی چیز نہیں ہوتی تاکہ خدمت وہاں پہ کرنا چاہ رہا تھا جہاں یہ اس کے اوپر قرض تھی ایک خدمتگار کے بھیس میں اس نے اپنی تمام شان و شوقت ایک طرف رکھتے ہوئے اس شریف نواب نے اپنی جو خدمات ہیں بادشاہ کو پیش کر دی ہوں جو کہ اس ہلیے میں اس بھیس میں اس کو کینٹ کے طور پر نہیں پہچانا اب جو ہے نا نواب نے جو سادگی اور صاف گوئی اختیار کی اس کی وجہ سے اور دوسرا یہ کہ بادشاہ اپنی بیٹی کے جو جوابات ہیں اس سے بہت متاثر ہوا تھا اور بادشاہ نے جو ہے فورا کینٹ کو اپنی خدمت میں لے لیا بائی دی سیم اوف سائیس سائیس کے نام سے ایس ہی کال ہیمسل جو کہ اس نے اپنا نام بتایا کہ اس کا سائیس نام ہے نیور سسپیکٹنگ ہیم تو بی ہیس وانس گریٹ فیورٹ دی ہائی اینڈ مائٹی ارل آف کینٹ یہ اس نے نہیں بتایا کہ کبھی وہ عالی اور طاقتور ارل آف کینٹ جو بڑا تمہارا منظورِ نظر ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ بادشاہ کو اپنے والد کی طرح چاہتا تھا اب کینٹ نے کیا کیا ہے کہ ہلیہ بدل کے بھیس بدل کے بادشاہ کے پاس خدمتگار کے طور پر آ گیا ہے اور اپنا نام سائیس بتایا ہے یہاں پر ہمارے لیسن کا پارٹ ٹو کمپلیٹ ہوتا ہے اس لیسن کا باقی پارٹ پڑھنے کے لیے اب پارٹ ٹری والی ویڈیو جو ہے وہ دیکھئے موسیقی موسیقی